hi guys and welcome back to bravo gamers so guys آج ہم start کرنے جا رہے ہیں دوبارہ سے call of duty ghost guys پچھلی والی ویڈیو میں ہم لوگ نے ایک oil factory کو destroy کر دیا تھا تو guys آج ہمارے کو انڈر وارٹر جا کے ایک ship کو destroy کرنا جو بہت زیادہ بڑی ہے اس لئے ہم لوگیں پانی والا مشن کرنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ کی گان ہے جو ہمارے ساتھ والا ghost ہم لوگ ہیں مطلب سیمان رائیلی جو ہمارا نام ہے وہ یہ ہے اور guys یہ جو ہم لوگ سمندر ہیں ادھر ہمارے کو شاک سے بھی کافی زیادہ بچنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم لوگ شاک کے پاس سے بھی گزریں گے نا تو وہ ہمارے کو بھائی کھا جائے گی مطلب مار ڈالے گی اس لئے تھوڑا بچ کے ان سے بھی رہنا پڑے گا ہمارے کو اور ہمارے کو بس تھوڑا آرام رام سے ہی جانا پڑے گا بھائی تھوڑا مجھے دھیان رکھنا پڑے گا اس لئے باتیں میرے کو تھوڑی کام کرنی پڑے گی تو یار آگے چلنا پڑے گا میرے کو اور یہ کنٹینر بھائی یہ دیکھو کیسے گندہ کیا پڑا انسانوں نے سمندر وغیرہ نیچے سے اور یہ دیکھو کیسے نیچے درخت وغیرہ بھی اگے پڑے ہیں مطلب ان کو اکسیجن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو پانی میں درخت ہوتی ہیں اس لئے یہ پانی میں میرے کو ایسی لگ رہا کہ اگے پڑے ہیں مطلب پیدا ہوئے پڑے ہیں اور بھائی ہمارے کو رکھنا پڑے گا کیونکہ آگے دو بورٹس آگئی ہیں ان سے تھوڑا بچ کے رہنا پڑے گا اور ہمارے ہاتھ میں کوئی مطلب اچھی گن ہے میرے کو ایسی لگ رہا اور چار لوگ اس میں سے چار لوگ اور میں نے یہ دیکھا بھائی کیگان ہمارے ساتھ بھی ہے اس لئے اس کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا کیونکہ سب اس کو ہی پتا راستوں میں جتنا بھی پانی میں راستہ آس پاس کی ہیں اس کو ہی پتا چلا ہے یار میں آئیدہ تھوڑا کور لے لوں پھر ماروں گا ایسے مارے گا تو ہمارے اوپر یہ مطلب اٹیک کر ڈالیں گے اور فش بھی بھائی میں ماروں بھائی ماروں کیا گایا مارنے کا بول دیا اور ٹھیک ہے اس کو تو ہم لوگوں نے آرام سے پیل ڈالا کوئی زیادہ ہماری میند نہیں لگی اور یہ بھائی شپ بھائی نہیں ہے جو ہم لوگ کرنے آئے وہ ڈسٹروائے کرنے آئے یہ تو پہلے ڈسٹروائے آئے اس کو اور کیا ڈسٹروائے کر ڈالیں ہم لوگ اور یہ وہ چھپ گیا بھائی کو تھوڑا پیچھے ہی رہنا پڑے گا آگے دیکھو تو صحیح ہے کیا جو یہ چھپ گیا نیچے بھائی کیوں چھپ رہی ہے ابے بھائی وہ دیکھو کیا آ رہی ہے کوئی ایک اور بوٹ جا رہی ہے بھائی میں ایک کو لگ رہا ہے کوئی سب مارین ہے یہ جو گئی ہے لیکن وہ اتنی بڑی ہوتی ہے تو کافی چھوٹی ہے جس میں ہم لوگ ہیں یہی سب مارین سمائل ہیو آپ کوئی کشتی بگرہ بوٹ بگرہ تباہ ہوئی پڑی ہے بھائی لوگ پتہ نہیں کونسی ہے یہ اب میرے کو نہیں پتہ اور یار ادھر ہمارے کو رکنا پڑے گا تھوڑی دیر کیونکہ ساتھ والا رک گیا تو ہمارا بھی فرض بنتا رکنے کا ادھر کو اور یہ بھائی کیا کرنے گیا اوپر کو چلو آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ادھر بھائی کونسی پارٹی چل رہی ہے اوپر ہم بھی اوپر جا کے پارٹی کرتے ہیں بھائی لوگ اوپر نہیں جانے کا گائی جار اوپر کافی زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے ہمارے کوکی گان کے پیچھے پیچھے بھائی وہ تین چار اور آدمی گزر رہے ہیں بھائی کیسے فل آرمی ان لوگ نے آرمی بیس بنا رکھی ہے بھائی انڈر وارٹر وہ بھائی تین چار لوگ ہیں یار یہی وہ چیز تھی جو ہمارے پاس سے گزر تھی باجیو سے گجری تھی وہ یہ سامنے یا نا یہی ہمارے پاس سے گزر کے آئی تھی ابے کدھر گیا ہے بھائی پاس ہیا میرے کو ایسے لگا کہ گزر گیا ابے بھائی دیکھ لیا ان لوگوں نے یار یہ کافی بڑا لفڑا ہو چکا ان لوگوں نے ہمارے کوئی دیکھ لیا ہے لیکن ہمارے ساتھ والے نے مار ڈالا ہے اور بھائی وہ بھی گیا جو اس کے اوپر تھا کافی مشکل ہو رہا گائز کیونکہ ہمارے کو کچھ پتا نہیں چل رہا نا اگر ہمارے کو پتا چل جائے ادھر ادھر آدمی ہیں بس ادھر ادھر چل کے ان کو پیل ڈالیں اور ڈسٹروائے کر ڈالیں ان کی شپ لیکن ہمارے کو فیلال کچھ نہیں پتا وہ کدھر ہیں ان کی گٹ جور مطلب کافی زیادہ لوگ وہ کدھر ہیں ان سے ہم لوگ بچ کے ان کی شپ ڈسٹروائے کر ڈالیں گے تو اپنا مشن والا کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن ایسا ہمارے کو کرنے کو نہیں مانگتا بھی تو اب وہ دیکھو بھائی یہ کیسی بورٹس ہیں میں ان کو نہیں سمجھ آ رہی کیسی بورٹس ہیں فل بند ہوئی پڑی ہیں بھائی کیسے ان لوگوں کی آرمی سا سا جا رہی ہے فل پروٹوکول دیا پڑا ان لوگ نے تو کوئی میجر وغیرہ لگ رہا ہے ان کی آرمی کا گائی یار یہ دیکھو کتنا نزدیک ہے اس کو رام سے پیلنے والے ہیں ادھر چھپ جائے ادھر کور لینا پڑے گا گائیز یار وہ دیکھو بھائی یہ نزدیک ہے اس کو مار ڈالوں کیا ابھے بھائی مار ڈالا بھائی میں نہیں مار ڈالا اتنا پرشان کیوں ہو رہا تم نہیں مارا ابھے بھائی الیٹ ہو چکی ہے بیچے اٹھ لیو یار نظر نہیں آرہا بھائی پانی میں ان کی شپ جو تھی ان کی نیچے گر گئی ہے لیکن ابھی بھی ہماری طرف گولیاں آ رہی ہیں بھائی پانی میں گولی بھی اتنی ہے اس طرف فل دیا پہ ہم لوگ نشانے پہ مارتے ہیں آئیم کر کے تب بھی گولی نہیں لگتی کیونکہ ادھر ولوہ سٹی میں دینسٹی کافی ہائی وغیرہ ایسا ہی کچھ سین ہے اتنا تو نہیں پتا ہمارے کو دینسٹی وغیرہ کا لیکن ادھر کچھ دینسٹی وغیرہ کو مسئلہ ہوتا ہے اس لیے جو ہمار گولی مارتے ہیں نا وہ بلٹ فل اس کے پاس جا کے نہیں لگتی مطلب کافی زیادہ اس کی جو ہوتی ہے نا سپیڈ کافی کام ہو جاتی پانی میں اس لیے ہم لوگ واتر پروف والی گنز لے کے آئے ہیں ادھر ہماری گن میں پانی بھی نہیں جا سکتا کدھر گیا بھائی بھائی کنٹینر کے نیچے سے کیوں جا رہا ہے یہ دیکھو کتنے زیادہ کنٹینر ہے انسانوں نے نیچے پھینکے پڑے ہیں بھائی ایسے لگ رہا جیسے انسانوں کے کوئی کچھی بستی میں ہم لوگ آ چکے ہیں ادھر کوئی لوئے کی فیکٹری وغیرہ میں آ گئے ہیں ان بچلیوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے کوئی کچھ نہیں کہا سکتی جو شارک اور ڈالفن ہے نا میرے کوئی شارک لگ رہا ہے جو شارک کی جو ہوتی ہے نا بھائی فیش ان سے ہمارے کو خطرہ ہے اس سے علاوہ ہمارے سے کسی سے بھی خطرہ نہیں ہے ابے بھائی کدھر جا رہی ہے کہ گانی جار ہمارے کوئی بتا دے ہم بھی آ جائے ہوں تمہارے پیچھے ہی نیچے ہونا پڑے گا گازی آر ادھر میرے کو یہاں سے چلتا ہوں یہاں سے بھائی کیگان چلنے تو بھی بھائی کیا ہو رہی ہے تیر کو اور گازی یہ پہلے ڈسٹروائی ہوئی پڑی ہے اس کو ہمارے کو کرنا پڑے گا بھائی کٹ کرنا پڑے گا ہمارے پاس کوئی ویلڈنگ وغیرہ کی کوئی مطلب سمان وغیرہ ہے جس سے ہم لوگ اس کو مطلب توڑ سکتے ہیں اور گازی آر توڑ ڈالا اس کا دروازہ ہم لوگوں نے ابھی بھی نہیں ٹوٹا کیا بھائی ساتھ کیا کر رہا بھائی کیگان کیا کر رہی ہے تو کچھ ہاتھ گرہ بھائی حلاج لالے کچھ نہیں ہونے والا تیر کو ابھی بھائی کیا ہو گیا کیا چیز لگئی ہمارے کو یا ادھر تھوڑا دھیان سے بچ کے جانا پڑے گا ہمارے کو اوپر سے ہمارے ایک شپ جا رہی ہے کنٹینر کے پاس سے گدر رہے ہیں ہم لوگ اوپر سے بھی کچھ ہو رہا بھائی کچھ دماغہ وغیرہ تو ہوا ہے اوپر کو اس لیے ہم لوگ گائیز یا کنٹینر میں آکے چھپ چھپے ہیں ادھر ادھر نیچے سے جانا پڑے گا گائیز یا کافی زیادہ ادھر مشکل مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کرنا کیا ادھر کیا کرنے کو مانگتا ادھر ابھی بھائی کتنی زیادہ فیش نکل کے گئی ادھر سے بھائی ادھر کچھ فیش کا گھٹ جوڑ لگ رہا ہے میرے کو ادھر تھوڑا بچ کے جانا پڑے گا کیونکہ ادھر ابھی بھائی کیا ہو گیا شیشے ٹوٹی جا رہے ہیں پانی میں بھی شیشے ہوتی ہیں کیا بھائی لوگ اور گائی یار یہ جو ہمارے لوگ روکٹ پاکنے والا یہ ہم لوگ شیپ میں ماریں گے جو ان کی شیپ ہے جس کو ہم لوگ دسٹرائی کرنے آئے تھے تو گائی یارہ میرے کو تھوڑا دھیان سے وہ جو سامنے ہمارے کو ٹارگٹ نظر آ رہا ادھر ہی پیلنا پڑے گا یہ بھائی لگ چکا ہے اور گائی یار ہم لوگ نے پناہ مشن کمپلیٹ کر لیا ڈسٹرائی کر ڈالا ہے شیپ جو ان کی تھی اینمیز کی شیپ تھی ہم لوگوں نے بھائی وہ ڈسٹرائی کر دیا یہ ڈروکو غیرہ کی مطلب آرمی ہے جو ہمارے ساتھ والا ہی گوشت تھا لیکن اب ہمارے ساتھ والا نہیں ہے ان کو ان لوگوں نے ذہن وغیرہ تبدیل کر دیا ابھی یہ کیا ہو گیا تھا بھائی سامنے کچھ میں کوئی بال مطلب زیادہ سامنے نہیں لگی ہم لوگ نیچے گر چکے اور ہماری آنکھیں دوبارہ کھل چکی ہیں ابھی یہ کون پھس گیا بھائی میں ہی پھس چکا ہوں ابھی ہاتھ نکال لو بھائی ہاتھ نکال لو بھائی یہ کیا چیز ہے لیفٹ ماؤس اور یہ گائی ساتھ والا تو آ چکے ہمارے جو دوبارہ مرنے والے تھا بھائی مرتا مرتا بچا ہوں آئی تو ایسے حالات آ چکے تھے بھائی نیچے پھس گیا تھا ہمارا کسی لوئے کی چیز کے نیچے ہمارا ہاتھ آ گیا تھا بھائی کٹنا ہی وارا تھا لیکن کہ گانے فل ہماری اور ٹائم پہ آکے بھائی یہ کیا چیز گر گئی ہیلکوپٹر گر چکا ہے لیکن یار بچ چکے ہم لوگ ایک اور چیز ہماری طرف آ رہی ہے بھائی پیچھے چلنا پڑے گا ان کے ساتھ اور یہ دیکھو بھائی چوپر کیسے ہماری طرف آ رہے ہیں ادھر سے تھوڑا بچ کے جانا پڑے گا کتنے ٹکریں گر رہے ہیں انسان لوگ کے بھائی ضائع کی ہوئی چیزیں نیچے گر رہے ہیں ایسے ہی بھائی فیش وغیرہ کوئی چیزیں بھگت نہیں پڑتی ہیں لیکن یار کوئی بات نہیں کھایا رہا اور یہ کیا چیز آئی جاری بھائی کیسے آیا ایسے لگنا جیسے کوئی فلٹ وغیرہ آ گیا ہو زمین پر اور یہ دیکھو کیسے چیزیں اور یہ گائز ان لوگوں کی بورٹس ہیں جن سے ہم لوگ بچنے آئے تھے جن کے ہم لوگوں نے شپ تباہ کر ڈالیا وہ فل اڑلٹ ہو چکے ہیں ادھر بچنا بہت زیادہ مشکل ہے بھائی جو کرنا آپ جلدی سے کر لو کیونکہ بچنے والے تو نہیں ہیں ہم لوگ کیونکہ ہمارے فل گردن کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے مرنے والی اور ان سے مرنا بہت زیادہ مشکل ہے مطلب بہت زیادہ بچنا ان سے بہت زیادہ مشکل ہے مرنا تو بھائی آسان ہی ہے ان کے سامنے چل جو تو مر جا لیں گے مر جائیں گے اس سے بھائی آسان ہی ہے مرنا تو ابھی یہ کونہ کی گان ہے بھائی یہ وہ ساتھ کس کو میں چھوڑایا تھا پھر بھائی یار کدھر چلے گیا تو میرے کو بھی لے جا ساتھ نہ وہ کدھر سے گولی آ رہی ہے وہ دیکھو بھائی سامنے سے گولی آ رہی ہیں دو تین آدمی ابھی اور بھی ہیں ابھی بھائی کتنی زیادہ آدمی ہیں کٹھی کر لیا ان لوگوں نے بھائی کوئی محفر رکھی پڑی ہے ادھر کیا بھائی یار دیکھو کتنے زیادہ آدمی آ جا رہے ہیں ان سے بچنے کا کوئی پلان ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے یہ سب کی گان وغیرہ کوئی پتا ہاں ہمارے کو تو کچھ بھی نہیں بتایا بھائی لوگ مرنے لگا تھا یہ دیکھو کتنی زیادہ گولی لگ رہی ہیں ہمارے کو بھائی مرنے مرنے سے بچ رہا ہوں آج تو ابھی بھائی سائٹ پہ ہڑ جا مرنے سے مار کھائے گا کیا تو یار اس کو تو میں نے مار ڈالا ہے اب آگے چلنا پڑے گا ابھی یہ تو مار ڈالا یار کیگان مرنے لگیا کیگان گم کیا تھا میرے کو نظر نہیں آرہا تھا ہمارے سے وہ سامنے ایک اور بوٹ ہے بھائی کتنی زیادہ بوٹ ہیں ابھی ان لوگوں کی ان کو مارنے بہت زیادہ دیر لگ رہی ہے ہمارے کو ادھر تھوڑا چھپنا پڑے گا یار کیا ہو رہا ادھر ابھی کدھر چل گیا یار کیگان ہی نہیں ہمارے پاس رک رہی ہے وہ رہ بھائی یار ایسی میں نے اس کو انچی بولیا ہے بھائی سوری یار اگر انچی گصہ تو نہیں کیا یار بھائی جار بھائی نہیں کیا کوئی بات نہیں ہم دونوں ایک ہی ٹیم کے لوگ ہیں اس لیے گصہ نہیں کر جائے کہ گان کافی اچھا آدمی ہے یار بھائی کدھر سے آ رہی ہیں گولیاں ابھی وہ دیکھو سامنے دو آدمی آیاں دو آدمیوں کو پیل ڈالا لو بھائی لو یار مار دیا ہمارے پاس گن کی گولیاں تو کافی زیادہ لیکن ختم ہو جائیں گے اگر ایسے ہی رہا کچھ نہ کچھ معاملات وغیرہ ایسے ہی چلتے رہے ہیں تو گولیاں ہمارے سے ختم ہو سکتی ہیں اب کدھر جانا بھائی کی گان بتا دیو نا تو بتائی نہیں رہا یار کی گان بتا بھائی دیکھو بھائی کدھر چلے گیا بھائی ابھی یہ کیا ہو گیا یہ کونسی چیز پھٹ گئی ابھی یار یار دیکھو کتنے آدمی آگئے بھی ان سے بچنا بہت جارہا مشکل ہو رہا ہمارے سے لیکن بچ کے تو جانا ہی پڑے گا بھائی یہ کیا چیز لگ گئی بھائی کوئی گرنیڈ بگیا تو نہیں پھینکا ان لوگوں نے بھائی کیا چیز لگ رہی ہے مرے کو کچھ مطلب آئیرن وغیرہ لوے وغیرہ کچھ چیز لگ رہے ہیں شکر ہے ہم لوگ یہاں پہ آ چکی ہیں یہ ہمارا میرے کو لگ رہا ہے آخری پوائنٹ ہے جدھر سے ہم لوگ کو جانا ہے بس اگر ہم لوگ ادھر سے گزر گئے نا تو ہم لوگ فل بچ جائیں گے اپنی دوبار آرمی کے ساتھ چلے جائیں گے کیونکہ یہ رو کی آدمی ہے ہم لوگ مارنے آئے پڑے ہیں رو کی جتنے بھی بھائی کدھر جا رہا ہے سچ میں اس کی بھائی کیا بولوں اس کو کبھی بھائی کدھر کو چلے جاتا کیونکہ راستوں کا ان کا بتانا بھائی ہمارے کو راستہ پتا ہوتا تو ہم لوگ فٹا فٹ سے نکل جاتے ہیں ان کی شپ ڈسٹروائے کر کے اس لیے یار ہمارے کو تھوڑا کام مشکل ہو رہا ہمارے سے بھائی چل جانا بھائی کیا کور لے رہی ہے ادھر کونسی چیز آنے لگی بھائی یہ ڈولفن سے بھی کور لے رہا بھائی اس کے پاس کونسی گن ہے بھائی یہ کونسی چیز ہے بھائی یہ کونسی ہو وہ شارک رہی بھائی لوگ اس سے بچنا پڑے گا رے تو تھوڑا سائیڈ پہ ہٹی ہے شارپ اور گائز ہمارے کو دینا ہے کیگان کو نہیں نہیں بھائی یار شارپ کدھر ہے بھائی اب اپنا شارک آ جائے ہمارے سے اب ایک اور شارپ کو ادھر ہے تو گائز یار جو کیگان یہ میرے کو بور رہا تو مجھے ادھر کور ڈال دے ڈالو تو میں اوپر چلتا ہوں تو گائز یار کیگان چل لے بھائی چل لے کیگان تو گائز یار کیگان جا رہا ہے اوپر کو اور اس کو میرے کو کور دینا کیونکہ اس کے اوپر اگر شارک نے اٹیک کر ڈالانا تو کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا تین تین شارک ہیں جن سے ہمارے کو بچنا پڑے گا یہ اوپر دیا کے ہمارے کو کور دے گا پھر ہم لوگ اوپر جائیں گے تو ہمارا مشن ہو جائے گا بھائی لوگ کمپلیٹ تو گائز یار اس نے ہمارے کو اوپر سے کور دے ڈالا ہے تو گائز آج کی ویڈیو یہی پر ختم کرتے ہیں اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی ملیں گے